بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم مد کی ایک اور قسم کو پڑھیں گے جو کہ نیچرل مد سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے اور یہ ہے ٹیمپریری مد تو چلیے شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نیچرل مد حروف واؤ، الف، یا دو حرکات کے برابر لمبے کیے جاتے ہیں جب ان کی نیچر کے شورٹ ووولز ان سے پہلے آئیں تاہم اگر مد حروف میں سے کوئی ایک حرف آخری سے پہلا حرف ہو جس پر ہم وقف کریں تو تب ہمارے پاس المد العارض لسکون ہوگی یعنی کہ اس جگہ پر ٹیمپریری مد ہوگی سو المد العارض لسکون یا ٹیمپریری مد تب واقع ہوتی ہے جب ہم ایک لفظ پر وقف کریں یا رکیں اور اس لفظ میں ایک مد حرف ہو آخری حرف سے پہلے دوسرے لفظوں میں مد حرف اس لفظ کا سیکنڈ لاسٹ حرف ہو اور اس صورت میں آپ مد حرف کو دو چار یا چھے حرکات کے برابر لمبا کر سکتے ہیں اس کو ہی ٹیمپریری مد کہتے ہیں کیونکہ جب آپ لفظ پر وقف کرتے ہیں تو اس کے آخری حرف پر جو بھی شورٹ وول زبر زیر یا پیش ہو وہ ختم ہو جاتا ہے اس کو نہیں پڑا جاتا اور یہاں ٹیمپریری سکون ہوتا ہے اور اگر ہم وقف نہ کریں اور پڑھتے رہیں ملا کر پڑھیں تو پھر ادھر ٹیمپریری سکون نہیں ہوگا اور لفظ کے آخری حرف پر جو شورٹ وول ہے اس کو بھی ادا کریں گے اس مثال کے ذریعے ہم ٹیمپریری مد کا استعمال دیکھتے ہیں اگر چار حرکات کے برابر لمبا کریں تو اور اگر چھے حرکات کے برابر لمبا کریں تو ایسے پڑھیں گے جب آپ لفظ پر رکھیں تو آپ کے پاس مد حروف کو دو چار یا چھے حرکات کے برابر لمبا کرنے کی اپشن ہے لیکن اگر آپ وقف نہ کریں اور ملا کر پڑھیں تو ٹیمپریری سکون یہاں پر ہوگا ہی نہیں اور اس کو ایسے پڑھیں گے ٹیمپریری مد کو آسانی کے لیے زیادہ تر دو حرکات کے برابر لمبا کیا جاتا ہے کیونکہ دو حرکات کے برابر لمبا کرنے سے کنفیون کریئٹ نہیں ہوتی یہاں پر اٹلیسٹ دو حرکات کے برابر لمبا کرنا ہی ہوتا ہے چاہے آپ یہاں پر وقف کریں اور اس کو ٹیمپریری مد کی طرح ٹریٹ کریں یا وقف نہ کریں اور نیچرل مد کی طرح ٹریٹ کریں ایک چیز کا خیال کرنا ضروری ہے کہ اپنی تلاوت کے دوران ٹیمپریری مد کو کنسسٹنٹ رکھیں اگر آپ چوز کریں کہ آپ نے چار حرکات کے برابر ٹیمپریری مد کو ایکسٹنٹ کرنا ہے تو اپنی سالی تلاوت میں جہاں جہاں ٹیمپریری مد ہو اسے چار حرکات کے برابر ہی ایکسٹنٹ کریں لائک وائز فار دو حرکات اور چھے حرکات جس کو بھی آپ سلیکٹ کریں اور آپ تھرور آؤٹ یور ریسیٹیشن وہی ایک پیٹن لے کر چلیں اب ہم آج کے سبق کو سمرائز کر لیتے ہیں تو ٹیمپریری مد یا مد العارسل سکون تب واقعہ ہوتی ہے جب ایک مد حرف سیکنڈ لاسٹ حرف ہو اس لفظ کا جس پر ہم وقف کریں اور اس لفظ کے آخری حرف پر ٹیمپریری سکون ہو اس صورت میں آپ ٹیمپریری مد کو دو چار یا چھے حرکات کے برابر لمبا کر سکتے ہیں اور سب سے آسان دو حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے کیونکہ آپ وقف کریں یا ملا کر پرہیں دو حرکات کے برابر تو لمبا کرنا ہی ہے کیونکہ بہرحال یہاں نیچرل مد تو موجود رہے گی اور اب وقت ہے آج کے سبق کی تلاوت کا جو سورہ النساء سے ہے میں اپنی تلاوت میں چار حرکات کے برابر ٹیمپریری مد پر لمبا کروں گی ایکسٹینڈ کروں گی آپ کے پاس چوائس ہے آپ اپنی تلاوت میں جتنا ایکسٹینڈ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَئِلَى الَّذِينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الدُّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَدِلُّ السَّبِيلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيْجًا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ مَضَادِعِهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعَنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْزُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا جَائِشُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلَّا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلُ مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِيًا نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْدِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا صَدَقَ اللَّهُ لَزِينَ And now in the last section of this video I'll tell you translation of one verse from this same lesson and I request you to search it out which verse is this do let me know in the comment section the translation is اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو اور اللہ کافی ہے والی اور اللہ کافی ہے مددگار that's it for today stay very blessed اللہ حافظ till next video